پروگرام حالات حاضرات دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرہ سلام ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا چل چکا ہے کہ نئے چیفہ فارمی سٹاپ انتیس طریق سے اپنی ذمہ داری لے رہے ہیں بڑا اچھا ہوا کہ سب کچھ بڑے رام کے ساتھ ہو گیا اور امید بھی یہی تھی ایک طرف کئی لوگ بڑے بچہن تھے کہ شاید عمران خان یا صدر صاحب کوئی ایسا مسئلہ کھڑا کرے مگر عمران خان نے یہ بھی بڑا اچھا کیا ان کے ساتھ جس طرح سمری آئی صدر صاحب کے ساتھ مشوہ کر کے کہا جناب ریل کو ٹھیک ہے یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کسی ادارے کے ساتھ کوئی کسی قسم کی ٹکر نہیں چاہتا اور عمران خان چاہتا ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے عوام پہ جو بھی حکومت ہے وہ کرے اور یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے سب سے پہلے ہم نے چیفہ اور آرمی سٹاپ کو مبارک بات بیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو معاملات پہلے ہو چکے اس کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی میرے ایک دوست بھی ہمارے ساتھ ہے ان سے بھی بات چیت کریں گے سر آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں سر میں جو میرے پسٹل کومنٹس ویوز یہ ہیں کہ بہترین انتخاب ہوا ہے بفضل خدا اللہ پاک نے پاکستان کی سن لی ہے جو حالات بن چکے تھے اترے مائسٹیریس ہو گئے تھے اور اترے مخدوش ہو گئے تھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا ہونے والا ہے یہ جو انتخاب ہوا ہے جناب آسم بنید صاحب کا یہ بہترین انتخاب ہوا ہے میری نظر میں دو اہل لوگ تھے سارشب شاند مرزا صاحب اور یہ آسم بنید صاحب آسم بنید صاحب سٹون ڈیڈ ٹاوپ تھے ان ویو کہ میں ان کے چیرے کے خد و خال ان کو دیکھتا ہوں جانتا ہوں کہ بھئی یہ صحیح زادے ہیں اور او ٹی ایس کے ہیں فاریور کا ایڈ فرمیشن کہ میرا علاقہ بھی باجوہ صاحب کا علاقہ ہے گکر کے ساتھ ہی میرا گاؤ ہے اور اتفاق سے آئی ایس ایس بی کوہار سکسٹی ٹو پی ایم لانگ کورس میں سکسٹی ون میں میں باجوہ صاحب کے ساتھ کوہارڈ گیا تھا اس وقت آئی ایس ایس بی صرف کوہارڈ میں ہوتی تھی بہت ازاق کراچی اور یہ گوجنا مانا ہونی شروع ہو گئی تو ان کو میں تھرو ہونٹ کیریئر جب میں ایج میں میرے ساتھ دو سال چھوٹے ہیں تو مجھے نہیں یقین تھا کہ باجوہ صاحب اس طرح بدنا ابھی کمائے گے جو حالیہ یہ جو رجیب چینج میں انہوں نے اپنا رون دا کیا ہے یہ ان کے شایانے شایدی پاکستان کے محبے وطن جنرل کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا جو انہوں نے کیا جو کیا اللہ سے پائے گے اب میری اللہ سے دعا ہے کہ آسم بنیر صاحب جو ہے اللہ پاک سیئے زادے کو تفیق قطاع فرمائے کہ وہ پاکستان کی خدمت کرے ان لیٹر اینڈ سپیرٹ جو ان کا عوت ہے اور یہ جو سب سے بڑا پاکستان کا علمیہ وہ عدلیہ ہے فرسودہ بہہودہ نظام عدل سانیہ بارٹاور کا کوئی انصاف نہیں ہو رہا لوگ چیہ رہے ہیں لوگ بلگ رہے ہیں عمران خان کا کیا قصور تھا کہ اس اتنا ظلم زیادتی کی گئی عمران خان کے سر سے بہت بڑی بلا ٹل گئی آج یہ آج مارنل ٹون رہنے دیتے ہیں آج بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ میں آج مبارک کے ساتھ پروگرام بتا چکا ہوں کہ لوگ شکر کر رہے ہیں کہ یہ چلا گیا ہے لوگ پتہ نہیں کتنا شکر کر رہے ہیں میں کچھ اس طرح کے پروگرام بھی سیش کروں جگہ جگہ لوگوں نے دوافل پڑھنے شروع کر دی ہے جو آج میرا سروے ہے نا اکثر لوگ دوافل پڑھ رہے ہیں شکرانے کے تو باجوا صاحب کے لیے میرا یہ نا کرتے تو اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں جو انسان کے ہوتے ہیں اقدامات یا اس کے یہ بتائیے یہ بتائیے کہ کتنی مشکل زندگی ہو جائے گی باجوا صاحب کی انتیس طریق کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں سر مشکل ہی مشکل ہے ان کو انہوں نے تو بیر پرپوزز گارڈ ڈسپوزز ان کا جو ایجنڈا تھا رہا میری مشاہدے کے تحت وہ جانے والے نہیں تھے پاکستان آرمی کے اندر کے نظام نے ان کو یہ کرنے پر نہیں کرنے دیا ورنہ وہ ان کا نون لیگ اور ان کا پورا ایجنڈا تھا کہ نون لیگ والے تندہ بجائے گے اور یہ ڈنڈا بجائے گے اور پاکستان پر حکمت کریں گے لوگ چیختے رہے بل بلاتے رہے اس ملک کے انسان تو اس طرف چڑیاں اور کوئے بھی بدوائے دے رہے تھے اچھا یہ بتائیے کال باجوا صاحب نے مشرقی پاکستان کی بات کی وہ کہاں سے ان کے دماغ میں آگی اتنے سال تو کسی کو مشرقی پاکستان کا خیال نہیں آیا جب آپ کو اطلاع کرو جب مشرق پاکستان کا ثانیہ رون ماں ہوا نا باجوا صاحب نے اس وقت میٹرک بھی نہیں کیا ہوا تھا ان کا ان سے کیا تعلق یہ تو ایک بخلاہت کی بات انہوں نے کی انہوں نے شکست تھوڑا ایک بے ٹکی باتیں شروع کر دی چھوڑی بات کرتے ہیں جی میرا اچھا تریور گزرا جو میرے سے غلطی ہوئی کتائی ہوئی میں اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی مجھے معاف کر دے اور یہ کہنا چاہیے تھا جائے کہ انہوں نے تریخ اٹھا لی بے رمض باتیں کر لی جن کا اچھا یہ یہ بتائی ہے سارے کہ جو باجوا صاحب نے بیٹرک نہیں کیا تھا جس طرح سانیہ بارڈرٹ آروں اپنا یہ سانیہ بگلا دیش ہوا اچھا ایک چیز ذرا سن لیں میری بھی کامرس میں ایک صاحب نے لکھا کہ بڑا شور پڑا ہوا ہے کہ جو نئے چیفہ فارمی سٹاف ہیں وہ حافظ قرآن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ قرآن پاک کی اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو اس سے بڑی نعمت کسی انسان کے پاس نہیں میرے خیال میں کیوں جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کاش ہے کہ جسی طرح اگر انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے تو وہ پاکستان کو اس لائن پہ لے کی آئیں جو قرآن پاک کی تعلیمات ہیں جو اس میں ہر چیز وادت طور پر بیان کی گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ پانچ وقت کے نمازی ہیں یہ صاحب جو نئے آئے ہیں وہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس میں اس کو خدا خوفی ہوتی ہے اور یہ بھی اطلاع ہے کہ ایک بچہ ان کا مزہور ہے اور تین چار دفعہ یہ گھر کے چکر لگاتے ہیں خدا خوفی ایسے انسانوں میں بہت ہوتی ہے تو پوری قوم ان کی حوصلہ فضائی کر رہی ہے اور پوری قوم جس مشکل میں تھی اس وقت اور جس بچہنی میں تھی میں کہتا ہوں سارا میں آزگاتا ہوں جو جناب آسم بریق صاحب کے پیرابیٹر ہے نا یہ کسوٹی ہے کہ وہ اللہ والے بندے ہیں جو ان کے پیرابیٹر ہیں ان کو بادریہ زفر صاحب کا شعر زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا چونکہ جناب آسم صاحب ایک تو حافظ قرآن ہے اور گنز بک کا ورڈ میں ان کا نام آنا چاہیے کہ وہاں چیف آرمی سٹاف مسلم کنٹری کا جو کہ حافظ قرآن ہے میرا خیال ہے کہ پہلے پاکستان چیف آرمی سٹاف ہے اور یہ بھی عام طبقے سے یہ اوپر آئے نا دوسرا یہ ہے کہ زندگی کی جو حقیقتوں کو تلقیوں کو وہ ان کو پورا شعور ادراک رکھتے ہے یہ جو ان کے گرینو حالات و واقعات ہے وہ ان کی گہری نظر ہے لائف آفٹر ڈیتھ پر بھی اس دنیا پر بھی پاکستان پر بھی اور میں تو اچھا یہ بتائیے کہ یہ تنی دوری جو پیدا ہو گئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نئے چیف آرمی سٹاف اپنی کوشتوں سے عوام کے دل جیت لیں گے بالکل جیت لیں گے میں کہتا ہوں کہ اپنا باجوا صاحب یقین یہ اپنا جناب آسم ریسے یقینی طور پر حالات کو چینج کر دیں گے فوج کا مورل بلند کر دیں گے پاکستان آرمی کا جو وقار ختم ہو گیا تھا وہ واپس آ جائے گا ان کے دورے سی او اے ایس میں مجھے پورا یقین ہے کیونکہ انہیں دنیاوی غرضوں غیث سے اتنی لالچ دی ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اصلی حقیقی انسان ہے ان کا جو قبلہ درست ہے اور بالکل درست سمند چلے گے اتنا بے سمت نہ چل کے تجھے لون کے گر آنا ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ فوج سیاست میں عیسانی لیتی مگر فوج نے جس طرح سیاست میں عیسان لے کے سیاست دھانوں کو جو کرزے ماک کروائے یہ سب کچھ کروائے یہ بھی امید لگائی جاتی ہے کہ وہاں پہ واپس لے کی آیا جائے گا جہاں سے باجوہ صاحب نے ملک کا بڑا گرک کرنا شروع کیا اور اگر اگر ایک اور چیز کا اس میں اضافہ کریں تو کوٹ مارشل کیا جائے ان کا جو باجوہ صاحب ہے انہیں گرفتار کیا جائے جو نیچیف آف آرمی سٹاف ہے اس پر میرے خیال عوام کو یہ مطالبہ کرنا حق بنتا ہے عوام کا کے نہیں بنتا جو بلک کا برکس نکال دیا انہوں نے دیکھو سارا میں گائی کہا تھا چلی گئے اب دیکھو سارا چوڑ ڈاککو بدماش لوگ انان ایک صدار سمال بیٹھے یہ کوئی کوئی انسانیت کی تظلیل ہے سارا یہ تظلیل میں چیف آرمی سٹاف سے یہ عرض کروں گا سار آپ محلپانی فرما کے انتخابات کا اعلان کروا دے اور انتخابات فیر ہو اور جو حقیقی طور پر وینر ہو اس کو انان اقتدار سوم دے اور یہی اس میں پاکستان کا بنا ہے ملک کا بنا ہے اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آپ کے برکت چینل کے مسئلہ سے اگر وہ مجھے اپنے پاس بنا کر دو تین منٹ ملاقات کا بھوکا فرام کرے تو شاید جو باتیں میں منظر عام پر نہیں کرنا چاہتا ان کو اپنے مشاہدات تاثرات اور علم کی روشنی میں ان کو گوشدار کر سکو جی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے ایک بریک لے لیں آپ لائن پہ رہیں بریک کے بعد ناظرین جوڑے لیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں فالو کیجئے ٹک ٹاک پر بھی اور فیس بک پر یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ صرف یہ کی چینل ہے جہاں پہ سچ اور حق کی بات کی جاتی ہے جی ناظرین بریک کے بعد بارہ آپ کے خدمت میں حاضر اچھا صاحب یہ بتائیے کہ کل جو تقریر باجہ صاحب نے کی چہرے سے لگ رہا تھا کہ کسی مصیبت میں پڑے ہوئی ہیں اگر انسان نے کوئی خدمت کی اور قوم کی ملک کی بطن کی تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اس کے چہرے پر رونک ہوتی ہے اس کے چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس بندے نے جناب بڑی خدمت کی ہے مجھ آپ کو نظر آیا کل اس کے چہرے سے کوئی ایسی چیز سر مجھے تو یہ نظر آیا کہ وہ ایک فرس ٹیڑ سے ان کی جو تھیرہ اپنا جو تمام عبیدوں پر پانی پھر گیا تھا ان کے جو پروراب دھرے کے دھرے رہ گئے جو انہوں نے اجندہ بنائے ہوا تھا وہ بالکل اس کے یکسر خلاف ہو گیا جو وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ بس اوپر اوپر سے بول رہے تھے اندر ان کا رو رہا تھا اور بے ربط باتیں کر رہے تھے جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی میں کہتا ہوں یہ بندہ جب اندر بیٹر تھا اس وقت تاری شروع کرتے بغلت دیش شروع کرتے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ سبجک بیٹر تھا ہے تھائی نہیں سبجک بیٹر تھا ان کی فیر ویل کہ میں ہی میں جا رہا ہوں نہیں مگر ایک چیز آپ بتائیے کہ پچیس مئی کو لوگ مر گئے لوگ خجل ہو گئے زلیل ہو گئے یہ بندہ اس دن تو بولا نہیں اس دن تو اس کا ضمیر جاگہ نہیں آپ پتا چلا کہ اربعہ روپے ان کی بیوی کے کونڈ میں ان کے کونڈ میں ان کی بیٹی کے کونڈ میں بہو کے کونڈ میں نکل رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے خون کا یہ جو پیسہ انہوں نے کٹھا کیا لوگوں کو مروائیا لوگوں کو ننگا کروا 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 کے مروائیا یہ حرام کی دولت جو انہوں نے کٹھی کی ہے ان کے کسی کام آئے گی نہیں سارا میری بات سارے سارا یہ تو ایک گمراہی ہے ایک جہالت ہے جو میں پھر یہ عرض کرتا ہوں میں دوبارہ مجھے اجازت فرمائے یہ کسی اپنا اللہ والے کا کلام ہے آپ فرماتے ہیں پجابی میں کہتے ہیں وہ میں او دیا گٹھڑیا بن بیٹھا اور جنہیں ڈال لی جانا میں او دیا گٹھڑیا بن بیٹھا اور جنہیں ڈال لی جانا میں سو بھی جوڑے تھے میں لکھ بھی جوڑے پھر جوڑتے میں کئی کروڑ بھی لے وہ دنیا ہوتے میں تھا تھا جڑ گیا پر اندروں ناتے توڑ لے پھر کہتے ہیں میں بھجدہ بھجدہ ایک گل بھل بیٹھا جو نے جو لکھیاں سوئیوں کھڑا میں نے اتنی دھڑکی لگائی میں نے اتنی جند و جہد کی دنیا اتنی کمائی کہ میں اتنی کوش میں ہر چیز بھل گیا کہ میں نے دو وقت کی روٹی کھا رہی جس طرح نواز شریف جندہ چلا گیا باغا باغا پھرتا ہے ساری دنیا میں پھرتا ہے کسی جگہ پر بھی اس کو چین نہیں ہے آرام نہیں ہے دیکھو جی میں غریب آدمی ہوں میں دو وقت کی روٹی بڑے سکون سے کھاتا مجھے کوئی ٹینشن نہیں کوئی پریشان ہی نہیں دنیا ہوتے میں صاحب فرماتا ہے دنیا ہوتے قون امن وچھ ہر کوئی دکھے آرام دے وفا سنسار محمد پھنگ بزاری بھارا دے دوریا نالڈ گئی کسے دے ٹور ٹور گئے اکلے سوئیوں بھلے جنا چھڑ رکھے اس دوروں حد پھلے جو اللہ کی رضا پر خوش ہے اللہ ان پر خوش ہے نہ ان کے گردے خراب ہوتے ہیں نہ ان کی اضطرابی کیفیت ہوتی ہے نہ جیلوں میں جاتے ہیں نہ ان پر تنقید ہوتی ہیں نہ لوگ ان کو بنا بنا کہتے ہیں وہ آرام سے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کی وہی ساری جو معلوم بتا ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے انہوں انام و اکرام ملتا ہے یہ جو دنیا دار ہوتے ہیں دنیا کے متلاشی ہوتے ہیں یہ بتائیے یہ بتائیے کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا ہے یہ بتائیے یہ ضلیل و خوار تو ہوتے ہیں مگر فوج کو اپنا اپنی عزت بحال کرنے کے لیے ایسے جنرل کو گرفتار کر کے تو بقیدہ طور پر کاروائی کرنی سارا یہ دکھو ماضی میں ہوتا رہا ہے جنرل رہیش شریف کے دور میں ایک لیفٹل جنرل صاحب کو سزا دی گئی یہ اگر یہ ایسا ہونا شروع ہو جائے اور کیا چاہیے سار یہ تو وہ تو مستقر سزا کے سب سے بڑی اکاونٹیمیلٹی ہونی چاہیے انہی آپ کے جو اساسا جات ہے آپ کے جو ایسنٹس ہیں دنیاوی یہ کس طرح انکریز ہو گئے یہ تو ایک بنیادی سوال ہے لیکن کون کرتا ہے اس طرح تو اس ہمام میں سارے نگے ہیں جتنی دولت واشی نے لوٹی زرداری نے لوٹی یہ پاکستان کو بھوک رنگ دستی بیروزگاری پھلا دیا ہر جگہ میری بحث ہو سار یہ سیاست دانوں نے یہ جو کیا ہوا ہے کہ آج پاکستان کا ہر جو غریب آدمی ہر جگہ بھوک رنگ غنبت تک دستی بیروزگاری پھلا دیئے سارے مسائل پار سمگل کر دیئے ادھر ہوا اور پانی رہے گئے باقی مسائل پاہ لندر چلے گئے کوئی دوسرے مبارک آج پر یہ ساری پاکستان کے ایسرنٹ پاکستان میں ہو اور یہ حالت نہ ہو کہ چوکوں میں لوگ دھیاری کے لیے مزدوری کے لیے کھڑے ہیں کسی کو دھیاری کی یعنی مزدوری کا موقع نہیں مل رہے یہ تو پاکستان کی حالت خوجگاہ کر دیا فوج ہی میں بتاؤ فوج ہی اس ملک کا ایک وحد ادارہ ہے جو کہ دو کے دفاع کے علاوہ دولی طور پر بانٹرنگ نہ کریں اس ملک کا خدا حافظ سیاست دار اس کو جغرافی طور پر ہر ظلہ بیج دے ہر تحصیل بیج دے ہر جگہ بیج دے یہ فوج ہی ایک ملک گیر ادارہ ہے ایسا ادارہ ہے اگر اس کا سربراہ اللہ والا بدہ ہو جائے تو پاکستان بھی جرام پاکستان بز سکتا ہے بہت شکریہ سارا آسا ہوا ہے دی ابیتا کا آپ نے تائم لیا تائم لیا ناظرین بڑی اہم باتیں ہیں میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جتنی بدنامی اس باجوے کے دور میں پاکستان کی ہوئی بہت تکلیف لوگوں نے دیکھی میرے پروگراموں میں لوگوں کی چیخیں نکل گئی پاکستان کی جو حالت ہوئی وہ بھی آپ سب کے سامنے اس بندے کو شرم نہیں آئی یہ لاشوں کے اوپر نوٹ گنتا رہا بیٹھ کے بے شمار پاکستانی کی لاشیں گرا دی گئی بے شمار عورتوں کے ساتھ جو ظلم وہاں پہ ہوئے کسی پیانسو گیس کے گولے پھینکے گئے کہیں پہ بچوں کے ساتھ ظلم اس کا سب کا ذمہ دار یہ جنرل باجوہ ہے جنرل باجوہ کو قوم کبھی معاف نہیں کرے یہ ایک غدار پاکستان ہے اور میں یہ چیزیں اسی لئے آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ نتیس طریق کے بعد جب یہ چلا جائے گا تو جو اس کی اوپر لانتان نظافہ ہوگا میرا خیال ہے وہ آپ سب کے سامنے پتہ چل جائے گا سوشل میڈیا پر اور اس کی مرنے کے بعد بھی وہ لانتان چلتی رہے اور یہ لانتان کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا ہماری قوم انہیں اس کو کبھی معاف نہیں کرے لیکن سوشل میڈیا پہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ زور پڑ جاتا ہے لوگ جو اپنے خیالات کا ظاہر کرتے ہیں ہمارے جو نیچیف آف عالمی سٹاف ہیں ہمیں خوشی ہے انہیں چاہیے کہ بجائے کسی سیاسی پارٹی سے تلق یا ایسے جو بعد میں مسائل پیدا کریں چیزیں سامنے آئیں عام انتخابات کا اعلان کریں بلکہ صاف کروائیں فوج کی نگرانی میں کرائیں لیکن اس سے پہلے عدالتوں کو ٹھیک کریں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں حیثہ نہیں لیتے لیکن ایک دفعہ ان کو ملک ٹھیک کرنا پڑے گا اگر یہ اب اس وقت پیچھے ہٹ گئے تو یہ ملک پھر چلے گا نہیں آپ کے علم میں ہے جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ کتنے خطر نہ آتے اور یہ کسی پریشر میں نہ آئے کسی دمکی میں نہ آئے اور کوئی اتنا مسئلہ نہ بنائے کہ اگر کسی نے کوئی فوج کے خلاف بات کر بھی دی تو اس کو جی پکڑ لو ننگا کر کے مارنا شروع کر دو یہ روایت بھی ختم کرنے چاہیے آج اگر سوشل میڈیا پر یہ چیزیں نہ آتی جنرل باجوا کے بارے میں سب کچھ سامنے نہ آتا لوگ اپنے خیالات کا اظہار نہ کرتے فوج کو کہاں سے پتا چلنا تھا کہ ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوا ہے وہ ایک چور ہے ایک ڈاکو ہے ایک غلط آدمی ایک عیاش ہے یہ سب سوشل میڈیا کی ویسے ہوا تو آپ انہی چیزوں کو بند کر دیں کہ اگر کوئی آپ کی کمزوری بتاتا ہے بجائے اس کو آپ پکڑ کے مارنا شروع کر دیں بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں دیکھیں آپ کے اندر وہ کمزوری ہے تو نہیں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو بات ہوتی ہے جنرل باجوا کہہ رہا ملک کی حالت بڑی خراب ہو گئی ہے چھ ماہ پہلے یہی باجوا ترجمہ کہہ رہا تھا ملک بڑا بہتر ہو رہا تو اس طرح کے بیانات فوج کے لیے میرا ہر مناسب نہیں باتیں تو بہت شمار ہیں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا پروگرام دیکھتے ہیں آج مبارک کے ساتھ آج پاکستان کے ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بلیں جوڑے نئے مارے ساتھ ملیں گے نئے پروگرام میں اللہ آسلام علیکم یہ پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ چیف آف آرمی سٹاف جا رہے ہیں کل ایک تقریر کی گئی اور سمجھ نہیں آئی کہ اس تقریر کا مقصد کیا تھا کہیں پہ بتایا گیا کہ بنگلہ دیش میں جب جنگ ہوئی تو نوے ہزار نہیں تھے تیتیز آر تھے پتا لی یہ کافی عرصے بعد میرے حال ان کو اب پتا چلا ہے یہ سب چیزوں کا جی عوام نے یاد دے رائے ہیں آج ہمارے ساتھ ساؤتھ افریقہ سے محترمہ بھی ساتھ ہیں پہلے بھی کافی پروگرام کر چکی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آئی اس تقریر کی آپ کو کوئی آئی کیونکہ اتنی سوشل میڈیا پر کلاس لی جا رہی ہے جی اس تقریر کا میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ چیف آف سٹاف جو آرمی چیف ہیں وہ آسم منیر کا نام آگیا ہے اور جوائنٹ آف جو ہیں وہ ساہر شمشاد ہے اور ان دونوں کے نام آگئے ہیں اب صرف صدر صاحب جو ہیں عرف الوی ان کی ذتخط باقی رہ کے ہیں کرنے کے لیے تو یہ پروول ہو جائے گا تو یہ دو نام جو ہیں آئے ہیں ٹھیک دوسری بات میں یہ کرنا چاہتی ہوں کل کی تقریر کے بارے میں بڑا ہی میں ڈسپوائنٹ ہوئی ان کی تقریر سن کے پہلے تو چہرے کی تون کے باڈی لینڈویش تھی وہ اتنی مایوس کون تھی ان کے چہرے سے مایوسی تفک رہی تھی اور مجھے جو محسوس ہوا ہے وہ یہ بات مجھے محسوس ہوئی ہے جیسے کہ عوام نے اچھی خاصی ہمارے جو آرمی ہیں ان کی کلاس لی ہے ان چھ مہینوں میں جب سے عمران خان کو رجیم چینز کے ذریعے قومت سے اتارا گیا اس دوران سے اپریل سے لے کے آج تک اتنے مہینوں میں پاکستانی عوام نے جو حال کی ہے جرنل کا فوج کا نہیں جرنل کا وہ جو ہے نا ایک ایک بات جو ہے نا وہ آرمی چیف کو بتا ہے کہ میرے بارے میں عوام پاکستانی جو ہے وہ کیا رائے رکھتی ہے اور کیا ان کے خیالات ہیں وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں آرمی چیف کے عدے پہ یعنی یہ سارا ان کے چہرے سے آیاں تھا کیونکہ ان کے جو کرتود تھے نا وہ سوشل میڈیا نے عام عوام کے سامنے رکھ لیے تو ان کے لیے اگر ان کو چھ ماہ کی یا ایک سال کے ایکسٹینشن دی بھی جاتی تو وہ نہیں انہوں نے لینی تھی یہ تو ایک لکھی بڑی بات تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے ملک کا حال کیا یہ بچے بچے کو پتا ہے تو ان کو پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور عوام کے کیا جذبات ہیں کیونکہ آرمی والے جو ہیں یہ بھی سروے کرواتے ہیں کہ ملک میں کونسی پارٹی کتنے پرسنٹ جو ہے وہ مقبولیت پہ ہے اور پاکستان کے کونسے ادارے جو ہیں وہ کتنی مقبولیت پہ ہیں اور ان کے عوام کے دلوں میں ان کے یہ کیا تاثرات ہیں تو جو آرمی کا جو جرنل کا جو چہرہ تھا نا وہ یہی اس بات کی گماسی کر رہا تھا کہ ایک تو وہ بہت مایوس ہیں جو انہوں نے ریجیم چینج کیا اور اپنے مقدر میں لعنت لکھ لی اب یہ دیکھیں کہ جو ہسٹری ہے جو تاریخ لکھنے والے ہیں جو راوی ہیں وہ لکھ رہے ہیں اور یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلے کتابوں میں پڑھیں گی کہ ریجیم چینج کھل کے جو سامنے آیا ہے اس کے کون کون سے کردار ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پہلے بھی ریجیم چینج ہوئی ہے لیکن ان کا ہمیں نہیں پتا تھا بیگراؤنڈ کیا تھا اور کون کون اس میں ملوث تھا لیکن اب تو ہر چیز جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آئی اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا بہت محدود ہو گئی ہے اور ہم گھر بیٹھ کے ہی سب کچھ دیکھ سکتی ہیں کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو ایک تو یہ بات ان کو پتا ہے کہ میرے بارے میں جو لوگ لانگتان کر رہے ہیں ایک تو وہ ان کو مایوسی ہوئی کہ میں نے چھ سال آرمی چیف کا حوضہ پاکستان کی سب سے بڑی آئی تینک تو کہ جو ایک ادارہ ہے ایک موتبر ادارہ ہمارے لیے ریسپیکٹیبلہ دین کے لیے ہم اپنی جانے قربان کرنے کے لیے تلیا ہے تو اس ادارے کے سربراہ کے بارے میں عوام کی دلوں میں اتنی نفرت اور ہیجان کی قیفیت کہ کون سی گھڑیوں یہ واپس چلا جائیں دوسری بات یہ کہ میں ریجیم چینج میں شامل تھا یہ جو دو چیزیں نا مجھے ان کے چیرے پہ ہوئی اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہ تقریر بھی نہ کریں اور تقریر اتنی گھٹیا لکھی ہے جس نے بھی لکھی ہے مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آرمی میں ایڈمیشن کے لیے آرمی میں داخل ہونے کے لیے آرمی میں اپنی سرویسز پروائیڈ کرنے کے لیے ہمیں ایک بہت ہی ہائی کلاس کی اپنی جو کریڈیبلیٹی ہے اپنی جو اکیڈمک ریکارڈ ہے وہ دکھانا ہوتا ہے ہمیں بہت ہی ٹاف کمپٹیشن ہوتا ہے لیکن ان چھے مہینوں میں یہ آرمی کی اتنی نااہمیت اور جو آپ کہیں کہ ڈی گریڈ شو کرائی گئی ہے جیسے کہ آئی ایس آئی والے جو ہیں یعنی ایجنسیز والے ہیں کہ لوگوں کو اٹھا کے برہنا کر دیتے ہیں پھر یہ غلط بسم کے یہ ٹوئیٹ کرتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ ایک منٹ میں اس کا تیاں پانچہ کر کے رکھ دیتے ہیں کہ نہیں بھی یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے تو یہ کل کی تقریر بڑی گھٹیا قسم کی تھی اور ساری ہی سیاسی تھی اس میں کوئی بھی یہ نہیں تھا کہ فوج انہیں کیا 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 نہیں کیا اور جو بات انہوں نے کہی قطر کی جانگل کی یہ سراسر یہ جو فوج کا ہے یہی عمل تخلتہ عوام کا نہیں تھا کیونکہ جو پارٹی ایک سو ساٹھ ایک سو اڑسٹھ سیٹے لے کے وہ جیت چکی تھی وہ اس کو انہوں نے ہٹا دیا اور اس کے بدلے میں پھر بنگلہ دیش بن گیا یہ تو ساری ساری دنیا کو پتا ہے کیوں جس پارٹی نے اتنا منڈٹ حاصل کیا اسے کیوں نہیں اقتدار کیا گیا یہ بات اور دوسری بات انہوں نے اپنی تقریر میں کی کہ بھئی ہم سیاست سے دور رہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے سیاست میں انفول ہو رہی ہیں کبھی ڈائریکٹ اور کبھی انڈائریکٹ چھتیس سال انہوں نے مارشاللہ لگا کے ڈائریکٹ ملک پہ حکومت کی اس کا جواب کون دے گا اور اس کے بعد انڈائریکٹ کٹپوتلی وزیراعظم بنا بنا کے ان کو انہوں نے استعمال کی ہے سارے کام انہوں نے کی ہے اور یہ تو چلیں پرانی باتیں ہیں میں ایک مجھے کوئی بھی آپ کے پروگرام میں اتنے قابل لوگ آتی ہیں جو پروگرام کرتے ہیں اپنے ویرو دیتے ہیں اپنے خیالات کا حظہر کرتے ہیں میں ان سب سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب یہ لوگ انڈائریکٹلی حکومت کرتے ہیں جو جرنل ہیں ہمارے یہ جو ہیں چند مہینوں میں آپ دیکھیں کہ جنرل باردوہ نے کتنے دورے کی غیر ملکی یہ امداد لینے تک کے لیے امریکہ گئے ہیں دوسرے ملکوں میں گئے ہیں سعودیہ گئے ہیں کہ ہمیں جی امداد دے دیں کیوں یہ انہوں نے ایسے کیا یہ جو امداد لینے کے چکر ہیں آئی ایم اف سے امداد لینے یہ تو مزیر اعظم کا کام ہے یہ جرنل کا کام تو نہیں ہے یہ آرمی کا کام تو نہیں ہے معاشی حل آٹھی کرنا آرمی کا کام تو نہیں ہے یہ تو مزیر اعظم کا کام ہے تو یہ ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ہو یہ ہمیشہ ہمیشہ سے پاکستان کی پچھتر سال کی جاست میں انوالو رہے ہیں ان کو ایسا چسکا پڑا ہوا ہے کہ یہ پیچھے اٹھنے کو تیاری نہیں ہے اور ہر بار اور یہ ہر بار کہتے ہیں کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ مشرف نے کچھ عرصہ پہلے یہ بھی تو کچھ عرصے سے بیمار ہیں جب وہ کافی آپ لگا لیں کہ جب سے وہ بیمار ہیں ان سے تھوڑا عرصہ پہلے انہوں نے انٹرویو دیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جو NRO2 دیا ہے وہ میری سب سے بڑی غلطی تھی اور میں پاکستانی عوام سے اس کی معافی بھی مانگتا ہوں تو جو کچھ جرنل جو ہیں جنہوں نے پاکستان کو واقعی میں تاریکیوں میں دھکیلا ہے کیا نئے آنے والے جرنل نے ان سے کوئی سبق نہیں سکھا اب جو آسیم منیر بنی ہے اگر یہ اپروب ہو جاتے ہیں صدر کے دستخط کے بعد تو جو اس وقت سیاست میں اتنا ہیجان ہے کیا یہ جنب باجوا کی پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اب یہ سیاست سے دور رہیں گے یا نہیں رہیں گے میرا سوال یہ ہے کہتے تو ہیں کہ ہم سیاست سے دور رہیں گے یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم لوگ سیاست میں انوالو ہوتے رہے ہیں والاں کہ یہ ان کا معاملہ نہیں ہے مجھے بتائیں پاکستان کے آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا جو چیف آف آئین سٹاف ہے یا پاکستان کا چیف ہے وہ سیاست میں آئے گا اور وہ پسے پردہ رہے کہ وزیراعظم کی مدد کرے گا ہاں یہ وزیراعظم کی ثواب دیت ہے کہ وہ اگر کسی معاملے پر کسی بھی عہدے دار کا کسی بھی عہدے دار کا ویو لینا چاہے یا رائے لینا چاہے یا مشورہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے لیکن قانونی اور آئینی طور پر آرمی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ وہ سیاست میں آئیں مجھے لکھا ہوا بتا دیں کہاں ہیں یہ اب آپ دیکھیں نا پاکستان کا جو گاند ہے یہ آسمونیر نہ ہی اٹھائے تو اچھا ہے یہ جو پارٹیز ہیں نا ان کو سولو کرنے دیں خدا کے لیے پارٹیز کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے دیں انہوں نے پارٹیز کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے ہی نہیں دیا ذرا سا بھی کوئی کچھ کرتا تھا تو ساتھی رجیم چینج کر کے تو گرا دی انہوں نے حکومتیں مجھے بتائیں کونسی ایسی حکومت ہے جو کہ صرف اور صرف بیرونی ساتھیش پہ گیری ہو جب تک کہ اندر کا کوئی بندہ انولڈ نہ ہوا ہو اب دوناللو نے تو ڈائریکٹ آکے تو نہیں نا یا جو بائیڈن نے یا کسی بھی اور ملک کے صدر نے یا پرائیم منیسٹر نے آکے تو نہیں ہمارے وزیر اعظم عمران خان کو عہدے سے اتارا ہوگا ٹھیک ہے یہ جب تک اندر کے لوگ ملوث نہیں ہوں گے بڑے عہدے داران تب تک یہ حکومتیں نہیں گیتیں اور مجھے اب یہ بتائیں کہ وہ کون تھا جس نے رات کو بارہ بجے اطالت کروا ہے وہ کون تھا جس نے وہاں پر جو قیدیوں کی ویگنیاں وہ لے کے آئیں مجھے بتائیں کون ہے وہ اتنا پاورفل جس نے چون جو کا مربع کٹھا کیا چودہ جماعتوں کی پارٹییں کٹھی کی وہی پارٹی ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھنے کی روادار نہیں تھی وہ پارٹی ہیں جو ایک دوسرے کے پیٹ پھار دیں تھی سڑکوں پر گسیر ایک دوسرے کو آخر ایسا کون سا طاقتور شکل ایک بریک کا کہا جا رہا ہے کوئی نہ کوئی تو طاقتور ہے اور یہ صرف اور صرف یہ جرنل ہی تھا اور جرنل باجوا ہی تھا پہ سوشل میڈیا میں یہی تو دھوائی مچھی ہوئی ہے تو اب خدا کے لیے میری ریکویسٹ ہیں ہمارے جرنل سے جو ہیں وہ آنے والے وہ اس ملک کو پاکستان کو خدا کے لیے اس مقام تک مت لے کے جائیں کہ جہاں یہ تباہوں برباد ہو جائیں ایٹی پرسنٹ تو ہو گیا ہوا ہے اگر یہ پاکستان کا جو گاند ہے اپنے یہ جو پارٹیز نے کیا ہے ملجل کے یا جو بھی اپنے فائدوں کے لیے جن لوگوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے یہ اس چیز کو اپنے کندوں پر جرنل مت اٹھائیں یہ تین سال کا ان کا ٹینیور ہے عزت سے پاکستان کی سرحتوں کی حفاظت کریں ہمارے جو بیرونی معاملات ہیں جو گلکل بلکستان میں ہو رہے کیا کچھ ہو رہے ہیں یہ صرف ان کو دیکھیں میں ایک خبر پڑھ رہی تھی وہ کہتے ہیں یہ آسف منی کا نام فائنل ہو گیا تو انڈیا کہہ رہا ہے میں تو کشمیر اور گلکل بلکستان جو ہے اس پر حملے کے لیے تیار ہوں بس دی تھوڑا سا میں ایک دو دن کا انتظار کروں میں تو ادھر اٹیک کر دینا آپ دیکھیں سر اچھا یہ تو آپ نے ساری تفصیل سے بتا دی انڈیا کا تو بعد میں مسئلہ ہم دیکھتے ہیں پہلے تو گھرکا سیاپہ نہیں ختم ہو رہا ابھی تک اچھا یہ تھوڑا سا میں ناظرین کو بتاؤں کہ کھل ہے بڑی تریف کی گئی کہ بڑی ختمناک جنگ لڑی انہوں نے کونسی جنگ لڑی یہ چھ سال میں بارہ عرب کے قریب انہوں نے دولت اکٹھی کی بیگم ان کی ہاؤس وائف ہے وہی جنگ لڑی ہے انہوں نے اچھا یہ جنگ لڑی پاکستان کے جو پاکستان کے کل اساسی ہے وہ نوہ عرب ڈالر ہے اور صرف جنرل باجوا کے بارہ عرب کے ڈالر اس پہ کیوں نہیں کل اس نے بات کی کہ میرے پاس پیسے کہاں سے آئے یہ کیوں نہیں اپنی کرتوتے بتائی اچھا میں ناظرین کو بتاؤں کہ کل سے میرا خیال ہے کہ پرسو سعودی عرب کا میائی تھا وہ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ چال رہا تھا اور آج سے جنرل باجوا کے اوپر لانتان کی جا رہی اور سب سے میرا حال یہ ٹک ٹاک پہ زیادہ وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اچھا یہ لانت جو لے کے جا رہا ہے اور پیسے لے کے جا رہا ہے اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ فوری طور پر پاکستان چھوڑنے کا پروگرام بھی بن چکا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آنے والا ہے وہ اس سے کوئی سبق حاصل کرے گا یہ بھی اطلاع ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے جو آنے والا ہے لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے میری سوری کہ ایک حافظ قرآن اس نے کیوں نہیں اس کی توجہ دلائی کیا سر آپ غلط جا رہے ہیں آپ رونگ جا رہے ہیں اگر پتہ نہیں کہاں سے اس نے قرآن مجھے حفظ کیا ہوا ہے کہ اپنے سینئر کو توجہ دلائی سکتا تھا سعودیہ سے کیا ہوا ہے جی سعودیہ سے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے اور ان کا ایک ڈیسیبل بچہ بھی ہے جن کو یہ دیکھنے کے لئے دن میں کئی بار گھر بھی جاتی ہیں آگے دیکھیں جب انسان ایک خطا کا پتلہ ہے جب اس کے پاس پاور نہیں نہ ہوتی جب اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی تو وہ بڑے بچارہ اور مظلوم ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب اس کو طاقت مل جاتی ہے اس کو پاور مل جاتی ہے اس کو کوئی عوضہ مل جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے لیکن یہ زیادہ تو مسلمان ممالک میں ہی ہے کہ خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں یہ یورپ میں تو نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کیا وجہ اس کی پتے کیوں میں آپ کو یہ بتا دیوں کہ پاکستان میں افسر شاہی بہت زیادہ ہے افسر شاہی اس قدر زیادہ ہے کہ وہ جب عوضے ملتے ہیں تو پھر وہ عوضوں کا ناجائز استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان پر بیلنس اور چیک رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہماری عوام تو اب آکے شعور آیا اگر عوام نے بیلنس اور چیک شروع سے ہی رکھا ہوتا ٹھیک ہے تو آج حالات یہاں پر نہ ہوتے میرا تو جہاں تک یہی خیال ہے کیونکہ دیکھیں جب تک ہم لوگ چھڑی لے کے نہ نہ کھڑے ہوں تب تک کوئی ڈرتا نہیں ہے ہمارے پاس کوئی بھی کسی کی بھی قسم کا جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ پاکستانی عوام کو شروع میں پہلے یہ دیکھیں جو ہمارے زیاولاق صاحب ہیں جنر وہ اپنے ساتھ توشہ خانہ کے کتنے اتحائف لے کے گئے لیکن اس بات کا پتہ ہمیں اس وقت نہیں پتا چلا اس وقت نہیں پتا چلا کسی نے بتایا نہیں کہ کسی طریقے سے یہ بات لے گنے لیکن آج جب توشہ خانہ کے تحائف کا ذکر ہوتا ہے تو جتنے بھی جنرل اور جتنے بھی وزیراعظم گئے ہیں ان سب کی ریپورٹ سوشل میڈیا پہ ہے کہ کس نے کتنے کتنے تحائف لے گئے مگر وہ کوئی بات ہی نہیں کرتا وہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا وہ تو کہتے کہ ان کے لئے جائز تھے جو امران خان نے کیا پیسے لے کے ایک سڑک بنوا دی وہ غلط ہے وہ کہتے توائف تو لیے ہیں ہم نے بیچے نہیں ہے ہاں بیچے نہیں آپ دیکھیں کہ نواز شریف نے جو ایک کالین تھا وہ پچاس روپے میں خریدا ہے نہیں کہ وہ تو کیا اس کالین کی ویلیو پچاس روپے ہی تھی ہاں جی ابھی نواز شریف کی بات آپ میں کی آج کل صاحب یہاں سے انگلینڈ سے غائب ہوئے ہیں کل اٹلی کے پاب میں کچھ تصویر نظر سوشل میڈیا پہ آئی ہیں مہرے ڈان ون کے باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے اور یہ لوگ جو ہیں اسی طرح بھاگتے رہیں گے کبھی کہیں کبھی کہیں یہی ظلت اور اسوائی ان کے گلے میں پڑی ہوئی ہے جو لندن سے بھاگنے کا ہے اس کا سارا کریٹڈ میرا خیال ہے ایک تو شریان علی اور دوسرا جو وہاں کے پاکستانی ہے باشعور اور باغیرت لوگ جو ہیں جن کو بڑی جو بڑے مطلب کہ حق اور سچ پر بات کرنے والے ہیں ہمارے یوکے کے رہنے والے ان سب کو اس بات کریں گے جاتا ہے کہ انہوں نے ان کے لیے اتنی وہاں پر زندگی تنگ کر دی اور سانس لینا اتنا دشوار کر دیا ہم سائے تنگ آگے ہم سائے تنگ آگے اور دوسرا اور دوسرا میں یوکے کی گورنمنٹ کو بھی ایسے لوٹ پیش کرتی ہوں جنہوں نے رول آف لوگ کو اتنا سٹرک کیا ہوا ہے کہ جس میں شبار شریف کو انہوں نے عدالت میں جرمانہ کیا اس نے کہا وزیراعظم ہے یا کوئی عام بند ہے ہمارے لیے ایک ہی ہے تو مظروف ہوگے اپنے گھر پہ ہوگے جب تمہاری ادھر آنے کی گیرنگ ہے ڈیٹ ہے تمہاری ادھر تو تمہیں کوت میں آنا ہی آنا ہے اور اس کے بعد جو تصمیم حیدر شاہ نے یہ جنون لی کے بندے نے ساری باتیں کی ہی ہیں کہ بھئی عرش شریف کا قتل اور عمران خان پہ جو حملہ ہوا ہے اس سارے میں نواز شریف ملوث ہے اور یہ لوگ جن کے اس نے نام لیے تو یہ جو ہے کٹا کھل جانا تھا یہ بھی عدالت میں معاملہ چلا جانا کیونکہ یہاں پر بیٹھ کے پلائننگ کی گئی ہے یہاں پر بندوں کو ہائر کیا گیا ہے یہاں سے شوٹر لیے گئے ہیں ہمیں شوٹر مہیا کرے تو آپ دیکھیں کہ ایک قتل کا اقدام اور ایک قتل کا جو اٹیمٹ ہے وہ کی گئی ہے تو یہ لندن پاکستان کی عدالت سے تو بس سکتے ہیں وہاں پر تو ان کو ہر کسی وہاں حرام خور بیٹھے ہوئے ہیں سیدھا بتاتا ہوں میں وہاں پر حرام خور جج بیٹھے ہوئے ہیں ان کو حرام کے کام کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے وہ محفلوں میں جا کے ڈانس کرتے ہیں شراب سباب کی محفلیں چلتی ہیں اپنی ویڈیو بنواتے ہیں پھر وہ زلت اور اسوائی پوری قوم کے گلے میں ڈال دیتے ہیں یہ سیدھی بات ہے تو اس لیے تو ہمارے ملک کا بیڑا گرک ہوئے ہیں جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ اگر کسی ملک کی آپ ترقی دیکھنا چاہتی ہیں تو اس میں آپ امن و امان قائم کریں اور امن و امان اس وقت قائم ہوگا جب آپ کے ملک میں انصاف ہوگا جنرل حمید گل کا نام چھٹے پہلے نمبر پر تھا لیکن اس دور میں اس کو چیف آف آرمی بنایا گیا جو چھٹے نمبر پر تھا پاکستان میں کوئی بھی چیف جو ہے اس کے کہنے کے مطابق جنرل حمید گل مرہوم اللہ ان کو غریقے رحمت کرے وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی چیف آف آرمی جو ہے پاکستان میں امریکہ کی خوش مرضی کے بنا نہیں بن سکتا کہ آپ کہہ دیں جو اسے نورٹی پر ہے اس کو بنا دیں ایسے بالکل بھی نہیں ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو بھی آئے سب سے پہلے اسے عدالتوں کو مضبوط کرنا ہے مگر یہ جا جی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ حرام خور جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تو یہ عدالتیں مضبوط نہیں ہوتی میں ایک بات میں سوچ رہی تھی میں کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جب تک آپ اور ہم جیسے لوگ حکومت میں نہیں آئیں گے اچھا حکومت میں بھی نہ آئے اگر ہمارے بچے پر لکھے ان اداروں میں نہیں جائیں گے تب تک پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ افسر شاہی کو ہم نے ختم کرنا موروسیت کو ختم کرنا مراست کو ہم نے ختم کرنا ہم نے عام لوگوں کو ہم نے عام لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے ہمارے ایک فیملی فرنگ آپ کہہ سکتے ہیں ملنے والے وہ جج تھے انہوں نے اپنی بیٹی کو فورس فولی پڑھایا لکھایا اور اس کو کہا کہ جج کا امتحان دینا ہے کیونکہ تین سال بعد میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو یہ جو آسائشی ہے یہ جو ہماری حکمرانی ہے یہ تو ختم ہو جائے گی میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو مجھے کوئی نہیں کسی نے پوچھنا جو میری آج ویلی ہوئی نا میری ریٹائرمنٹ کے بعد میری مجھے کسی نے بھی نہیں پوچھنا تو تم نے میری آکے آکے سیر سبان لے اور اس لڑکی نے اور اس لڑکی نے واقعی جج کا پھر امتحان اس نے پاس کیا اور وہ ایسا جج کام کر رہی ہے کیونکہ یہ موروسیت ہے یہ وراست ہے جیسے وراست میں ہے اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے ہم جی بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا یا پھر بھی آپ سے اور پروگرام کرتے رہیں گے اپنا خیال رکھیں ناظرین میری سیٹ آپ نے سنبھال لی ہے گدی نشین ایک طرف آپ نے دیکھا ملتان میں گدی نشین جنگ میں گدی نشین ایک عدالتوں میں گدی نشین ایک فوج میں گدی نشین سیاست میں گدی نشین اور وہ کہتے کہ اگر ہم یہ جگہ خالی کریں گے تو ہماری اولاد جہاں پہ آئے یہ جو اینٹ پہ بات کی ہے اس میں آپ دیکھیں کتنا مزن ہے ختم کرنا ہوگا پاکستان میں بچوں کو تعلیم دینی ہوگی نوجوان نسل کو آگے لے کے آنا ہوگا اور نوجوان نسل ہی پاکستان کی تقدیر بدہ سکتی کیونکہ ان میں کچھ نہ کچھ امانداری آ جاتی شرم آ جاتی یہ بڑے کسٹ جو جتنے بٹھائے ہوئے آپ نے ان سے آپ پاکستان سے پاکستان کا نقصان تو کر سکتے ہیں مگر فائدہ ان لوگوں سے نہیں مل سکتا چاہے یہ چیف آف آرمی سٹاف آ رہا ہے چاہے کوئی بھی آ رہا ہے کیونکہ ان کی ذہنیت جو ہے وہ اب آپ تبدیل نہیں کر سکتے ہمارے چینل کو سبسکرائب پر جڑے لیں ہمارے ساتھ پاس آرمی کرنا تھی پروگرام آج مبارک کے ساتھ کل جنرل صاحب نے جتکریر کی سوشل ویڈیا پہ کافی کلاس لی جا رہی ہے اور وہاں پہ ایسی باتیں انہوں نے کی جو خود ان کے لئے مزاق بن چکی ہیں اور لوگ کہتے ہیں جناب کہ جاتی دفعہ انسان سچ بول لیتا ہے مگر کیونکہ ایک عادت پڑی ہوتی ہے جوڑ کی اچھے جوید آشمی کا ایک بیان سامنے آیا ہے میں نے کچھ کل بھی سنایا تھا آج بھی سناتے ہیں کیا ہے جناب جی یہ ہماری زفاق کرنے والے کیا چیز ہے یہ ہماری زفاق کرنے والے ہیں نا لیکن بھاک جائیں گے جو جائے جہاں بادشاہ بن کے بیٹھے ہوتے مال کچھا کرتے رہتے ہیں جب مال بہت اور بن جاتا ہے پھر کہتے ہیں ایکسٹینشن دو اور ایکسٹینشن ہمیں اپنے آپ کو دیتے ہیں میں ایسے ہوں لگ آپ نے آپ کو مزید تین ساٹھ کی ایکسٹینشن دیتا ہوں ایوب خان انہیں ست سے پن سے وہ ایکسٹینشن لینا شروع کیا تھا قید آدم پہلے کہا تھا یہ غلط آدمی ہے اس کو اس کی پروموشن روپ دو کسی نے قید آدم کی معنی تمام ہمارے چنلہ جو آج بیٹھے ہوئے جنہوں نے کل بننا ہے جو نہیں بھی بنے گے انہوں نے اس ملک کو ایک ایک آپ کا جنرل جو ریٹائرڈ ہے وہ بھی کم از کم وہ ایک ایک آدمی کھرپتی ہے میں دعوی سے کرتا ہوں یہ کھرپتی ہے یہ کل باجہ صاحب نے نہیں بتایا کہ ان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی یہ حرام کا پیسہ کٹھا کر کے آکھے یہاں پہ شیرہ پہ صاحب نظر آ رہا تھا کہ وہ ساتھ نہیں دے رہا وہ تصویریں بھی لگوانے کی کوشش کرتے ہیں اور بیگم صاحبہ کے پاس دولت کہاں سے آئی میں بڑا حیران ہوں کہ اس بندے میں اس بندے کو جس نے کہا کہ جا کے تقریر کر دو اس نے بھی اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا نہ کوئی خدمت ملک کی نہ کوئی ایسی اس بندے نے کوئی چھے سال میں ایسا کوئی کارنامہ انجام دیا اور آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ پاکستان سے آپ چلا جائے گا پاکستان میں یہ نہیں رہے گا کہاں جاتا ہے کیونکہ مختلف ممالک میں ظاہر ایک میں ان کے ٹکانے نہیں ہوتے جس طرح نواز شریف اب یہاں سے باگا ہے کسی دوسرے ملک جائے گا پھر گونڈتے رہتے ہیں کہ کہیں پہ بھی ہم سکون نصیب ہو جائے کبھی یہ نہیں ہوگا کہ اس نے بھی ایک ہی جگہ ٹکانہ بنایا ہوگا اگر بیلجیم جائے گا بیلجیم میں لوگ کیا سلوک اس کے ساتھ کرتے ہیں بزار میں نکلنا اس کی اولاد کے لیے اس کے سکولوں میں جانا اس کے اگلی نسل کے لیے جانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ آج دنیا اس کو معاف کر دے گی اور دنیا یہ بھول جائے گی تو میرا خیال ہے بہت مشکل کام اب آپ گوھر کریں کہ کل جو انوسمنٹ کی گئی وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ بھی سنتی ہیں تاکہ اس میں کیا بات تاریخ جب آپ کا ذکر کرے گی تو آپ کا نام دنیا کی مشکل ترین جنگ لڑنے والے سپاہ سالاروں میں لکھا جائے گا یہ جو چیز بتائیے یہ جنرل بائیوں کو نہیں پتا تھا کہ کونسی جنگ میں نے لڑی ہے کونسی مشکل ترین جنگ لڑی ہے ہاں وہ اس نے پھر کل میرا حال یہ بتایا کہ جو کتر کی جنگ تھی وہ چونتیس ہزار لڑنے والے تھے فوجی تھے دوتی لاکی یہ کافی دیر بعد صاحب صاحب نکلا ہے اور آپ کو میں بتا دوں جب آپ پیچھے چلے جائے تو ان دنوں بھی ایک ڈکٹیٹر تھا جب یہ جنگ ہوئی ہے سیاسی سیاسی اور جتنے بھی اس وقت کے چیمپئن بنتے تھے اور ڈکٹیٹر نے ملک یہ آزا ملک جو ہے وہ دے دیا تھا آزا کر دیا جو آج کل ہمارے سے بہتر کہتے ہیں جا رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اچھا یہ جناب ایسے پامپ کراتے ہیں لکھ کے دے دیا مکھن لگا دیا یہ لگا دیا اس مکھن نے پاکستان کا کر دیا یہ جھوٹ فریب یہ جو بول رہی تھی بچاری پتر اس کو کیا دیا گفٹ شیفٹ دیا کچھ چیز دہی کی نہیں دی اللہ بہتر جانتا ہے مگر جب یہ لوگ پڑھتے آکھے بطالعہ کرنا چاہیے پتا کرنا چاہیے بھی کون سی سن جنگ جیتی یا کون سی لڑی ہے ہاں ٹھیک ہے رہا پتی بن گیا ہے یہ بہت بڑی جانگ ہے ویسے تو اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ اسے بڑی جانگ کوئی نہیں آج کے زمانے میں مگائی کا دور ہے کوئی دنی شانگ دار طریقے کے ساتھ آپ نے ہرا پیری کرنی پاکستان سے قداری کرنی یہ میڈیا کا دور ہے میڈیا کو بھی مو باندھ کرنے لوگوں کے کپڑے تار کے ان کو ننگا کر کے مروانہ یہ انہوں نے جانگ جیتی ہے یہ ذلت اور اسوائی کا جو ان کے سیرہ باندھا گیا ہے یہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں سب کو پتا ہے اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں کہ جس طرح کل کی چھترول ہو رہی ہے مجھے بھی کئی چیزوں پر انسی آ رہی ساپ بیٹھے ہوئے ایسے ہیں چہرہ آپ کو ایسے ہیں جیسے وہ کشتیاں روڑ کے ملاب بیٹھے ہم دے رہے ویسے کوئی چہرے پر ایسی چیز ہی نہیں ساپ پتا چال رہا کہ مسلوئی طرح سے بچارہ کبھی آنسو لارہا کبھی کچھ لارہا ہے مشرقی پاکستان کی کہانیاں لوگوں کو سنا رہا ہے وہ مشرقی کی چھوڑا مغربی کی تو بتاؤ جو چھے ماہ میں تم نے کیا اور پھر آپ دیکھیں کہ حالت یہ ان لوگ کی ہے کہ ان کو خود رہی پتا کہ ہم نے کون سا کارنامان جان دیتا بھی ایک مانگنے کے لیے یہ خود ساپ جاتے رہے اور وہ پیسہ پتہ رہی وہ ہی کاؤنٹو میں ڈالتا رہا بی 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 بچوں کے کہ مٹی ڈال لو اس سے بڑی اس وقت یہ چانس ملا ہوا ہے اس کے بعد میں نے چلے جا رہا ہے تو اتنے عرصے میں یہ پیسے بنا لیں ناظرین یہ کہہ رہے چونتیس ہزار وہاں پہ تھے پکڑے گے نوے ہزار چونتیس ہزار کی خدمت کے لیے نوے ہزار کیسے پکڑے گے اس کا مصد ہے اگر چونتیس ہزار تھے تو دوسرے لوگ جو پکڑے گے فوج کے آگے پیچھے وہ زیادہ ہوں گے فوج کم تھی میں کئی دفعہ ذکر کر چکا کہ میرا ایک عزیز تھا نائب صوبہ دار شاید کراچی کی بات ہے تو میں اس کے گھر گیا تو ایک جوتہ پالش کرنے والا آگیا یہ جنگی قیادی میں بھی رہا کیا ہوئے تھے تو میں نے کہا یہ کدھر آیا کہتا یہ میرا جوتہ پالش کرے گا میں بس آپ نے جنگل لائے لی تھے جو فوج ہے یہ اس طرح کے بندے آپ نے جوتے پالش نہیں کر سکتے وہ تریخ ان کو کیسے یاد رکھے گی یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا اچھا اب میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نیر چیف آف آرمی سٹاف کے مطلق بھی کچھ بتائیں گے پہلے میں بتاؤں کہ جب یہ عمران خان کی گورنمنٹ کی چھٹی ہوئی اس وقت ہے جو وہ اپنے بابر افتخار تھے انہوں نے کہا جی فوری طور پر کافی چینج ریڈ میں تبدیلی آئی ہے کچھ اس طرح کے لفاظ تھے میرے پاس مجود ہے مگر آپ نے کئی دفعہ سنے ہوگے کل صاحب کہہ رہے تھے کہ اس وقت پاکستان بدترین معاشی صورتیات سے گزر رہا ہے نہ اس کا بتایا چھ ماہ میں پھر وہ کدھر گیا سب کچھ ہے یہ بابر افتخار کو چاہیے نہ آکے پریس کانفرنس کرے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا تم جھوٹ بول رہے یہ بتایا کریں آگے قوم کو خود بتا دیا کہے قوم نے تو آپ کو ظاہر آپ چھوڑنا نہیں ہے سب کچھ آپ کے سامنے لے کے آنا ہے اب تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو کل پریس کانفرنس سے پر پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس دنے جو تصنیم حیدر نے پریس کانفرنس کی تھی کہتے ہیں کہ بریٹیش پولیس سرکت میں آ چکی ہے اور یہ بھی تلاہ ہے کہ کوئی ایسی چھاپے چھوپے بھی شروع ہو گئی ہے جو ہمیں ابھی تک پتا چلا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے یہ غلط ہے کہ جن لوگوں پر یہ کیس ہوتے ہیں پولیسیں پکڑنا تو ہوتا ہے یہ پکڑ دکھڑ کر چون کے بیانات تو لینے ہوتی ہے اور پھر ان کو عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے عدالت پھر بتاتی ہے کہ انہیں رکھنا یا نہیں رکھنا نواز شریف صاحب غائب ہوئے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب اب دس دن کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے امریکہ چلے جائے کہ ہماری رپورٹ یہ ہے کہ باقی کی زندگی جو بھی بچی خوچی ہے زلط اور اسوائی کی تو ترکی میں ہوسکتا ہے گزارے تو دیکھتے ہیں کہاں پہ یہ جاتے ہیں اور کہاں پہ باقی کی زندگی گزارتے ہیں یہاں سے بارہ آئیسہ آئیسہ یہ وائنڈ اپ کار رہی ہیں ان کا بچوں کوئی پتا چاہتے ہیں اب آتے ہیں جی نئے چیف آب آرمی سٹاپ کی طرف صدر پاکستان دقصت کر دے میرا خیال ہے کہ وہ بھی دیکھے گا کہ یہ سینئر ہے ہمارا جنرل اور حافظ قرآن اب ایک حافظ قرآن کو جنرلہ بنا رہی ہیں اور پھر اگر وہ بھی ٹھیک نہ چل سکے تو پھر ہم وہاں پہ کیا کریں گے مگر میرا خیال ہے کہ کافی سبق ہے جو جارے صاحب بادر جنہوں نے خطرناک جنگیں لڑی ہیں وہ اس سے کوئی سبق آسا کرے گا اور فوری طور پر وہ معاملات یہ ٹھیک کرے گا کہ جو فوج کے جانے آلے چیف آب آرمی سٹاپ نے خراب کی ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو ان معاملات کو ٹھیک کرے جو جرائم پیش آفراد ہے چاہے جو انہوں نے انہارو لیا ہے جو کچھ بھی لیا ہے اسے رورس کیا جائے انہیں وہیں پہ لائے جائے سب کو پکڑا جائے سب پہ کیس چلے جائے ہمارے خیالات یہی ہے کہ فوجی حیثانی لے گی مگر فوج وہاں سے حیثانہ لے جہاں پہ انہوں نے کاؤں خراب کیا وہاں سے یہ شروع کرے ورنہ یہ سیاستدان تو بڑے آپ کو بدا حرام کھو رہا ہے یہ تو کابو نہیں آئیں گے عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہے گے اور آپ ادالتوں میں بھی کیس اسی طرح چال رہی ہے ہین ہو جاتی ہے ہماری پاکستان کی امام کی تو ہین نہیں ہوتی پاکستان سب کی بیستی ہوتی ہے انسلٹ ہوتی ہے آپ کو سوچ لے کے نفوجی جو جیف آف آرمی سٹاف ہے یا پانچ چھے اوپر جو بیٹھے ان کی تو ہین تو ہین جو کرنا وہ گناہ ہے کبیرہ ہے اور پھر یہ جو ہمارے جاج ہے تو ہینیں دالتے ان کی بھی کرنی بڑا گناہ ہے تو ناظرین یہ آج حالات حادرہ میں آپ کو شام کو تفصیل سے بتائیں گے کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے واقعی سوشل میڈیا در آپ کھولیں ٹک ٹاک وغیرہ کے کون بنا لیں کیونکہ آج کا بڑے ضروری ہے یہ ٹائم زیادہ نہ ضائق ہے کہ اسی میں بیٹھے رہے مگر ہرکی سے نظر مار کے دیکھا کریں اب میرا خیال ہے کہ اس کی علاقہ بھی دیکھتی ہوگی کہ اببا جیل کو روز چھترول ہوتی ہے چیفہ فارمی سٹاف روز لانتے پڑتی ہے اس کی بیگم کی تصویریں لوگوں نے لگائی ہوئی کہ جناب یہ ہاؤس وائف ہے کروڑ پتی بارنگی عرب پتی بارنگی کسی کے پاس کوئی رسید نہیں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں پتہ رہی ہوگا کچھ سے جس طرح رتاتا رہتا شام کو لاتے آدھرہ میں تفسیر سے باز کریں گے جو لے رہے مارے ساتھ سبسکرائب کریں موسیقی